آپ کے خیال میں صرف جو پاکستانی معاشرے میں جو ڈپریشن پھیلتا جا رہا ہے اس کی کیا کیا وجہات ہو سکتی ہیں آپ نے صرف مجھے دارے خماندرحلی سب سے پہلے جو ڈپریشن کا جو مسئلہ آج کل کا نمبر وہ آپ نے جیسا کہ معاشری بہران ہے اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں ان کے وسائل کم ہیں مہنگائی کی شہرہ زیادہ ہے اب ایک پندے کی مثال اب 30,000 روپے تنخواہ ہے اور 25,000 روپے اس کو بل آجاتا ہے دجھلی کا تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ بل دے کے ہی بچارہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا کیا نا تو یہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے امنیٹی سسٹم جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ کاؤٹ کرتی ہے اس میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سربائیو کرتے ہیں ایک ایسے ہوتے ہیں جن کی نرز بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں اور وہ جو ہے اس کو جو ہے جتی بڑی بڑی ان کے پر کوئی پریشن آجات اس کو ہندل کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کو سلوچن نکال لیتے ہیں دوسرے سٹرپ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ جب کسی قسم کی کوئی ڈپریشن یا اس طرح کی ٹینشن ان کے پر سوار ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سیگرٹ ڈوشی یا الکوہل مونینوں کا استعمال یا نشاور چیلوں کا استعمال جو ہے اس کو بنا دیتے ہیں کوئی سی جو ٹائٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے نرز جو ہوتے ہیں وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی ہے صحابی طور کا کمزور ہوتے ہیں تو جس قرار ان پر اوپر تینشن آتی ہے تو ان کی جو برینز کی جو سنس اوپر پیدا ہو جاتا سکڑا ہو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر جو اتنا وہ یہ دیپریشن ہے یہ پوری طرح سے غالب آتی ہے اور وہ مخلی بیرماریوں کا شکار ہوتے ہیں